نا رہے دلیہ نا رہے دلیہ فرماتے ہیں لَوْ اُوْ تِتُ الْاقَالِمَ السَّبْعَ توجہ اگر اقالیم سبع سات آسمان صرف سات آسمان نہیں بیما تحت افلا کیا سات آسمانوں کے تلے جو کچھ ہے اور اس ملکیت میں علی سے کہا جائے یا علی یہ چونٹی جا رہی ہے اس کے موں میں جو کا چھلکہ ہے یا اللہ اس چونٹی کے موں میں جو کا چھلکہ ہے یا علی اس چونٹی کے موں سے جو کا چھلکہ چھین کر انسان نہیں ہے ہیوان ہے مارتا نہیں ہے جو کا چھلکہ چھیننا ہے اگر علی سے کہا جائے چونٹی پر اس قدر ظلم کر کے اقالی میں سبا لے لیں ما فال دو میں علی چونٹی پر اتنا ظلم کر کے اقالی میں سبا نہیں لوں گا بس گفتگو کو دوسرے پر حلی میں دارت کیا اور اسی پر بات کو ختم کرو آدھی میری گفتگو ہو گئی کیا علی کا محب بننے کے لیے علی کے ساتھ ہونے کے لیے علی کی تعریف کافی ہے ایک یہ غلط فهمی ہے ہمیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم علی کے نعرے لگائیں علی کی تعریف کریں جنگ خیبر کے جس سے دہرائیں نہروان کے جس سے دہرائیں تو ہم علی کے ساتھ ہوئے علی کے دوستان ہوئے تو عرض کیا کل عمر بن نعود کی بہن نہیں ہے یہ معاویہ ہے یہ عمر آس ہے یہ یزید ہے علی کمرے میں جمع ہو کر بیٹھے ہیں دار الخلافہ میں گفتگو ہوتی ہے مجبوری ہے علی کے فضائل کا اعتراف کرنا معاویہ کیا تھا عمر آس میں نے تجھے جنگہ دے کر بیجا سا تُو شکست کھا کر واپس آیا تو عمر آس کا جواب کیا ہے کہتا معاویہ میرا شکست کھا کر آنا میری کمزوری کی دلیل نہیں ہے علی کی طاقت کی دلیل ہے عمر آس بھی علی کی شجاعت کو مانتا ہے پھر ان کے بچے نے اس منحوس بچے نے ایک شیر پڑا جب بعد یہاں تک آگئی تو کہنے لگا وَالْفَضْرُ مَا شَهِدَ الْعَدُوَّ مِ فَضْلِحَا وَالْفَضْرُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْعَادَاؤُ تو یزید کہنے لگا ارے فضیلت کو اس کو کہتے ہیں جس کا دشمن بھی اعتراف کر یعنی تم دشمن ہو تمہیں اعتراف کر تو علی کی تحریف دشمن نے بھی کی نہ مانیہ کو آپ نہ عمر آس کو علی کے ساتھ ملا سکتے ہیں نہ عمر آس کو علی کے ساتھ ملا سکتے ہیں نہ جارت جردہ کو علی کے ساتھ ملا سکتے ہیں علی کا پیروکار کہہ سکتے ہیں نہ عمر ابن عبدعود کی بہن کو علی کی پیروکارہ کہہ سکتے ہیں تو بتاؤ اگر تحریف کرنے سے پیروکار نہیں بنتا اور نہیں بنتا سجمس نہیں بنتا تو پھر علی کا محب کو حلیقا فرقا جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے سیج علیہ الرحمن وقت تو اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کیا کہتا ہے ایمان اور عمل صالح والوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو علی ایمان کی اس منزل پر کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑتا ہے کل ایمان اور عمل کی اس منزل پر کہ ایک ضربت سکنے کی عبادت سے افضل تو جو ایمان اور عمل کی اس منزل پر آئے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح کر جاتی ہے برنو امیہ کی سلطنتیں مٹ جاتی ہے برنو امیہ کا اقدار ختم ہو جاتا ہے ہر سازش پوری ہوتی ہے لیکن علی کی محبت دلوں سے نہیں چھن جاتی ہے ش boring مل مل مل